موسیقی مہارات جی کے آج کے بشے شانک میں رچہ شوطر پریبار کے شویش دشیوں کا ہاردک شواغت ہے بابا جی کے بھکتوں کو رام رام شکاگو نیواشی ایک امیر کی بھکت 1971 میں آیا اور نینی تال کے ایک ہوتل میں ٹھہرا اس نے گیارہ دنوں تک لگا تارکینچی آشرم آ کر بابا کے درشن کیے تھے 1982 بھہ پونا اپنے بیپار کے شلشلے میں بھارت آیا جب بہ دلی میں تھا تبھی اس کے کچھ پرچیتوں نے بتایا کہ مہارات جی کا ایک آشرم برندہ بن میں بھی ہے برندہ بن آ کر اس نے شری ماں کے درشن کیے اس نے ماں کو انگریجی میں اپنا ایک انبھاو شنایا جس کا انواد کے ہر شنگ نے کیا امیر کی بھکت کے مطابق یہ گھٹنا 1976 کی تھی اس سمیہ بھہ بھارت سے شکاگو جا رہا تھا اس کا بیمان رات میں شکاگو ہوای اڈے پر اترا بہار آ کر وہ ایک کیب میں بیٹھ گیا اس نے دیکھا کہ بغل کی کیب کا چالک بلکل باوشے ملتا جلتا تھا وہ اس تبد تھا کچھ دیر کھڑے ہو کر وہ اس کیب کے چالک کو دیکھتا رہا اتنے میں کیب چل دی اس نے اس کیب مین کا پیچھا کرنے کے لیے اپنے کیب مین سے کہا کیب مین جتنی تیجی سے چلا سکتے ہو گاڑی چلا ہو لیکن آگے کی کیب اور تیجی سے بھاگنے لگی دو موروں کے بعد وہے گاڑی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی امیرکی بھکت نے کہا کی بابا نے اس شیبرہ لین ہونے کے بعد درسن دے کر کرتات کیا عشے میں ان کی کرپا شمجھتا ہوں انیشو بیاشی میں ایک دن سکھ اس شینک افشر کیچی آشرم بابا کی پرتیمہ کا درسن کرنے آئے وہ رانی کھیت جا رہے تھے کیچی آشرم کی شفائی سوچھتا اور سندرتا سے کافی پرہاویت ہوئے انہوں نے جاننا چاہا کہ یہاں کی بیوستہ کون کرتا ہے انہیں بتایا گیا کہ اس کی جمعیداری شریمہ بہن کرتی ہیں انہوں نے شریمہ کے درسن کی اچھا بیقت کی اور انہیں شریمہ کے پاس لے جایا گیا شریمہ کے کمرے میں بابا جی کے کئی چتر ٹنگے تھے بے ان چتروں کو مگد ہو کر دیکھنے لگے اور لگاتار دیکھتے ہی رہے شریمہ سے پوچھا یہ فوٹو کس کے ہیں جب انہیں بتایا گیا کہ یہ چتر بابا نیب کروڑی کے ہیں انہوں نے انیشو تیہتر میں مہا شمادی لے لی تھی تو انہوں نے کہا کیسی بات کر رہے ہیں آپ لوگ میں جالندر سے آ رہا ہوں بہاں میں نے انہیں تانگا چلاتے دیکھا ہے اس شمعے ان کی یور میرا دھیان بشیش روپ سے آکرشت ہوا تھا ہو سکتا ہے مہاراجی نے اس فوجی افشر کو اپنے آشرم میں بھیجنے سے پورپ اپنا درسن دیکھ کر کرتارت کیا ہو انیشو بیاشی کا ورش تھا پندہ جون کو پرتشتہ دیوش کے شما روح کی تیاری کی جا رہی تھی بھکتوں کا جما بارہ بڑھتا جا رہا تھا دیش ویدیش سے بھاری شنکھیا میں بھکت آتے جا رہی تھے اس کے تین دنوں پہلے ایک شرمک آیا اس نے شریمہ شیپ راتنا کی کہ آشرم دوارہ نردھارت بیتن پر بھے کام کرنا چاہتا ہے اس شمعے آشرم میں مجدوروں کی کمی تھی بیوستہ پک نے تتکال اس کی نیوپتی کر دی اور اسے برتن ماجنے کے کام میں لگا دیا بہے مجدور گھور پر شرم کرتا رہا رات دن اپنے کام میں لگا رہا اس کا شرم دیکھ کر آشرم کے شبی لوگ اسے پرحاویت تھے بہے مجدور اپنے کام کی بدولت سبی کا پریے پاتر بن گیا اس میں ایک گوڑ یہ بھی تھا کہ وہ کافی بینمر تھا اور سب کا سممان بھی کرتا تھا پریے بولتا تھا پندہ جون کو پرتشتہ دیوش دھوم دھام سے شمپن ہوا لگوگ بیس ہزار آدمیوں نے پرشاد پایا اس کے بعد بھکتوں کی باپشی شروع ہوئی دو چار دنوں سے زیادہ ترلوگ چلے گئے ایک دن اچانک ہی موہ دیرے بہے مجدور بھی چلا گیا آشرم سے بشتر آدھی جو بھی بستویں اسے اپیوگ کے لیے دی گئی تھیں سب ایتھاوت چھوڑ گیا اس نے مجدوری بھی نہیں لی آخر بینا مجدوری کے جی جان سے شرم کرنے والا بھے بھیکتی کون تھا بھکتوں کی دھارڑا یہی تھی کہ آشرم میں مجدوروں کی کمی کو دیکھتے ہوئے شویم مہاراج جی مجدور بن کر آئے بھندارہ نپٹایا اور انتردھیان ہو گئے ہر روز مہاراج جی کی کتھائیں بھر بھرrickا کوش میکنشرات بالکیا روز میکنشر band لو زیادے ساتھ 50